سہج یوگ کیا ہے بابا سہج یوگ جانے تمہیں کچھ نہ کرنا پڑے سہج سے ہی گھٹ جائے ایسا یوگ ایسا ملن سمجھئے گا شبدوں کے مطلب کو سہج یوگ کیا ہوتا ہے سہج گھٹتا ہے جو تمہارے پریشن سے نہیں گھٹتا وہ ہوتا ہے سہج اور یوگ ملن دو چیزوں کا ملن جو سہج سے گھٹ جائے دو چیزوں کا ملن اسے کہتے ہیں سہج یوگ اناہت ہی سہج یوگ ہے جیسے رات کا سنناٹا آپ کے پریشن سے سنائی نہیں پڑتا آپ کے پریشن سے اس کی اتپتی بھی نہیں ہوتی اس کو پیدا کرنے میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا سہجے سہجے گھٹتا ہے جس میں آپ کو کوئی پریشن نہ کرنا پڑے وہ سہجی یوگ ہے بہت سے لوگوں نے اس کی بیعکشہ کئی بھانتی سے کی ہے ناد شروع ہو جائے سہجی یوگ شروع ہو گیا ابھی کل ہی میرے پاس ایک بٹیا کا فون آیا ناد شروع ہو گیا بابا کہیں جانے کو دل نہیں کرتا اور پھر میں بھی پشنہ سازنہ کرتی تھی جیسے ہی میں سانسوں پہ دھیان لگاتی ہوں ہٹ جاتا ہے ناد کی طرف چلا جاتا ہے میں انا پان ستی یوگ کرتی تھی لیکن جیسے ہی میں اس کی طرف دھیان کرتی ہوں خسک جاتا ہے ناد کی طرف من کا یہ سبھاو ہے جتر آپ کو آنند ملے گا جیادا ادھر آپ پر جاؤ گے آپ کا من لطف لینا چاہتا ہے جہاں جیادا لطف ملتا ہے وہاں من گمن کرتا ہے آپ کو بپشنہ میں پریشن کرنا پڑتا ہے تراتک کرنے میں پریشن کرنا پڑتا ہے انا پان ستی میں پریشن کرنا پڑتا ہے سہسرار میں دھیان کرنے سے مولادار چکر میں اناہتنات میں ان سب میں دھیان کرنے سے آپ کا پریشن لگتا ہے لیکن من پریشن نہیں کرنا چاہتا من چاہتا ہے مل جائے یوں ہی مل جائے یوں ہی مل جائے ایسا خوتا ہے اناہتنات بہت سے لوگوں کے میرے پاس کومنٹس آتے بابا میں تو پرماتمہ تب کو بھی نہیں مانتا جب سے جنمہ ہوں کوئی پاٹھ پوجہ کوئی چالیسہ کوئی ورت اپواس تیر تھی آترا کبھی مندر گردوارہ کبھی مسجد کہیں نہیں گیا میرے اناہتنات بڑے جوروں سے خود بخود ہی چل گیا اسے کہتے ہیں عشق کرپا اور جب بھی یہ گھڑتا ہے آپ کے پریاس سے یہ گھڑتا نہیں یہاں شروع ہوتا ہے کرمی آوے کپڑا ندری موک دوار یہ مکتی کا دوار ہے اناہتنات مکتی کا دوار اس کی کرپا کے بینہ کھلتا نہیں جب اس کی کرپا برسے گی تو مکتی کا یہ دوار کھلے گا آنادناد آپ کے بینہ پریاسے شروع ہوتا ہے یہ ہے شہجی یوگ اس میں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا آپ آستک بھی نہیں آپ کچھ نے کیا بھی نہیں کوئی پوجہ پاٹ دیپک بھی نہیں جلاتے کسی یاترہ پہ بھی نہیں جاتے کسی دیوی دیوتا کا بھی پوجن نہیں کرتے کوئی یگ یا ہون بھی نہیں کیا بیٹھ کر مالا بھی نہیں پھیل سہج سے ایک دن گھٹ جاتا ہے یہ شروع ہو جاتا ہے یہ سننے کی آواز اکسمات ہی کانوں میں گوجنی شروع ہو جاتی ہے کیا کروں بابا میرا دھیان ہٹ جاتا ہے یہ آرٹیفیشل دھیان ہے جو تمہیں لگانا پرتا ہے جب اناہت ناد شروع ہو گیا تو آپ لاکھ کوشش کر لینا کتنا رس کتنا مٹھاس کتنا آنند اُس انسٹرکٹرڈ ساؤنڈ میں بھرا ہے کتنا پیار کا سنگیت اُس میں بھرا ہے کہ آپ کا دھیان کہیں اور ٹھہری نہیں پائے گا اور جن بچاروں کو دکیلتے دکیلتے لڑتے لڑتے جھگڑے کرتے اپنے عمر گماتے ہیں وہ بچار سہج سے رک جاتے ہیں روج مجھے پرشناتے ہیں بابا من بہت تنگ کرتا ہے پریسان کرتا ہے یہ کرو وہ کرو یہاں چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ یہ کھالو یہ کمالو بڑا پریسان کرتا ہے لیکن جیسے ہی انہد نادی شروع ہوگا آپ پاؤگے اس کی پرگاڑتہ بڑی اور دیرے 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 آپ کے سبھی بیچار سمکت ہو جائے گا آپ کو اتنا رس آئے گا کہ من کوئی سوال ہی نہیں کڑے کرے گا اور من کوئی اچھا اور واسنہ بھی کڑی نہیں کڑے گا سہج سمادھی بھلی رہ سادھو سہج سمادھی بھلی جو سہج سے گھٹ جائے وہ سمادھی ہی بھلی ہے جو تمہارے پریشرم سے گھٹے وہ سمادھی بھی نہیں تمہارے پریشرم سے کبھی سمادھی گھٹتی بھی نہیں بھرم پالدی ہیں تمہارے شریشتھ پرشوں نے تمہارے آدھیاتمک گروہوں نے یہ بھرم پالدی ہیں اگر کسی کے بھی تراند ناد سنو ہو گیا ہے پرماتمہ کی کرپہ برس گئی ہے کیونکہ پرماتمہ کی کرپہ کے بینا یہ ناد سنو ہوتا ہی اور اگر اس کی کرپہ بھرس گئی ہے تو آپ کے سامنے کوئی چاہے سو سال سے جب تپ پاٹ پوجا اور کوئی ابھیاس کرنے والا بیٹا ہو فیقہ پڑ جائے گا اس نے کبھی آپ کے اندناد کا ایک منٹ کا نجارہ اس چالیس برس کے جب تک پوجا پاٹ میں نہیں لیا ہوگا دیرے دیرے اگر یہ سرو ہو جائے آپ چاہو گے بھی تو بھی نام نہ جب پاو گے ڈھیان رکھیں دیکھ لینا نا جب کے پھر یا تو آپ کا ناد سرو نہیں ہوا دونوں میں سے ایک بات اگر آپ کا ناد سرو ہو گیا ہے اور پھر بھی آپ کا دیان جب کرنے میں جاتا ہے تو ایک بات سپسٹ ہے کہ آپ کا ناد سرو ہوا ہی نہیں کون اس مدر جنکار کو چھوڑنا چاہے گا ایک پل کے لیے بھی نہیں ایسا مورک کوئی نہیں ہوگا وہاں سے دھیان ہٹتا ہے تو یہ شکت ہے ہاتھ پاؤں سے کام کر چیت نرنج ناک یہ جو اندنات کی آواز گونج رہی ہے جب آپ کے سارے فرج آپ نبھا رہے ہو بینی بینی دھیمی دھیمی سنے گی وہ باقائدہ شروع ہے چالو ہے ایک بار شروع ہی پھر نہیں ہٹتے ہٹانا بھی چاہو تو نہیں ہٹتے تو آپ جاب نہ کر پاکے ہیں تم جاب کر کے دکھانا اگر آپ کے بھی تر اندناد شروع ہو گیا ہے یا پھر آپ کا ناد بھی شروع ہو گیا ہے آپ کو برہم پیدا ہوتا ہے ناد بھرو شروع ہونے کا ایک ہی دھنگ ہے پرکھنے کا کہ آپ کا من اس رس کو جب پیے گا تو آپ کا من سبھی پرکار کے رسوں سے بے مک ہو جائے گا پرسوں ہی مجھے ایک کمنٹ آئے بابا اب تو جینے کا بھی دل نہیں کرتا ہے ویراغیہ پیدا ہو گیا کیوں کیونکہ اتنا رس سنسار کے کسی وستو میں ہم نے پہلے چکھا نہیں تھا اسی لئے ویراغیہ پیدا ہوتا ہے اور ویراغیہ کا عرث کیا ہے باجائے اس محب سے اٹھا لے پاندھان اپنا ویراغیہ کا کیا مصرح ہے باج آئے اس محبت سے اٹھا لے پاندھان اپنا اپنا پاندھان اٹھا لے اس محبت سے توبہ یہ سنسار سے توبہ یہ سنسار کے بھوگوں سے توبہ یہ سنسار کی کولیکشن سے توبہ سنسار کے پداتوں سے توبہ جینے کا دل نہیں کرتا سہی راستہ ہے بلکل سہی راستہ ہے اس کو پیتے جاؤ جیسے ہی جینے کا دل نہیں چاہتا ویسے ویسے تمہارے موہو بنگو ہوتے رہیں گے یعنی آئیڈنٹیفیکیشنز ٹوٹتی رہیں گے اگر بھوگوں سے ٹوٹ جائے آئیڈنٹیفیکیشن تو جو رشیگن جو یوگی سینکڑوں سالوں میں ہجاروں سالوں میں یہ کام نہیں کر پائے کر کر کے نہیں کر پائے اب بھیاس کر کر کے نہیں کر پائے وہ ہے تمہیں بینا کیے اپلبد ہو جاتا ہے جب بندھن ٹوٹ جاتا ہے اس ناد کے شروع ہونے سے اسے سہجیوگ اسے ہی کہتے ہیں اس میں آپ کو کچھ کرنا نہیں پڑا اگر کچھ کرنا پڑا ہے تو مجھے بتا دو تمہاری کسی مہنس سے جب پیدا نہیں ہوا اکسماعت اس کی گونج فوٹی بھیتر سے ایک جرنے کی طرح ہے اور آپ کو اس گونج میں آنند آنا شروع ہوا رس آنا شروع ہوا اور جس کو رس آنا شروع ہوا سمجھو پرماتما رس روپ ہے پرماتما خود اترنے لگا آپ کے بھیتر کیونکہ وہ ہے رس روپ ہے اور تمہیں اس رس کی انبوتی ہونی شروع ہی یعنی پرماتما سویم تمہارے بھیتر دستک دے رہا ناد گونجے گا اس کی کرپا سے تمہارے کچھ کرنے سے نہیں اور جیسے ہی ناد شروع ہو جائے تم پاؤ گے کہ آپ کا دھیان کہیں اور ٹھہرتا ہی مدھر بنصری کی آواز گوان کرشن جب بنصری بجاتے تھے تو گوپیاں اپنی سودھبود بھول جاتی تھے روٹی پک رہی ہے سبجی دال گل رہی ہے چھوڑ چھاڑ کے بھاگ پڑتی تھی وہ وان کرشن کی بانصری کی طرف آپ کرشت ہو جاتی اور وہاں اس کا مدھر سنگیت کا پان کر دی بھول جاتی ہم چھوڑ کے کیا آئے اتنی مدھرتا کھو جاتی وہیں بس اتنی مدھرتا ہی جاگ جائے گی تو بھیں سارے کرز فرض بھول جائیں گے سبجی بنا رہی تھی روٹی بنا رہی تھی اپنے بار بچوں کے لئے پر بار کے لئے جیسے ہی اس کی مرلی کی دھن سنائی پڑی کانوں میں بھاگ نکلی اس طرف اور دیکھئے استریہ تو استریہ گوپیاں تو گوپیاں گائیوں تک پشووں تک چڑیوں تک پنچھیوں تک کوئلوں تک اس کے آس پاس ورچوں پہ بیٹھے اس مدر دھنی کا پان کر رہی تھی گائیں دوڑ کے آ جاتے اس مدر سنگیت کا رس ماننے کے لئے ایک انوٹھا رس تھا ان کی اس بانسری کی جن کاہٹ کے بیچ بس یہ ایک جن کاہٹ ہی ہے یہ امرت کا رس ہی ہے جو تمہارے بھیتر پیدا ہوا اور تمہارے پریاد سے پیدا جو چیز نہیں ہوتی وہ پرماتمہ کی دین ہوتی ہے اور پرماتمہ کی دین صدا ہی امول ہوتی ہے اس کا کوئی مول تول نہیں ہوتا کوئی بھاو نہیں ہوتا کوئی دام نہیں ہوتا پریم بھیتر بھیتر گھٹتا ہے آنند ددائے کو سور ہے آپ کو محنت نہ کرنی پڑے گی من کو جیت نہیں دیں من جیت آگیا من پر کابو پا لیا گیا جیسے ہی نات شروع ہوگا تمہارا من تمہارے کابو میں آنا شروع ہو جائے کوئی اپدرب نہیں کھلا رہے گا من دن بھر رات اس امرت رس کا پان کرنے میں بست رہے گا اس کو کہاں فرصت جمیلوں میں جنجٹوں میں یہ خود اکتا یا فرتا ہے اور اس کو ایک امرت کا سواد مل گیا انوکہ عجیب جو آج تک ایسا سواد امرت کا کہیں سے بھی نہ ملا تھا آج پہلی دفعہ چکھا اس میں تو آج تو یہ پان کرے گا اور دیرے دیرے اس رس میں اتنا بلیے ہو جائے گا کہ اس کو تمہاری سنسار کی باتیں اچھی نہ لگی نہیں بابا من نہیں کرتا کسی سے بولنے کا ہاں ہاں بلکل ایسا ہی ہوگا ایسا ہی ہوگا جینے سے ورکتی ہو جائے گی اس سنسار سے ورکتی ہو جائے گی اس سنسار سے ویراغ کے جنم جائے گا کچھ بھی اچھا نہ لگے گا جس چیز کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے کٹ دھار وہ چیزیں تمہیں فیٹی لگنے لگیں گی اس میں تمہیں کوئی رس ہی نہیں من اس سے دور بھاگے گا من کہے گا بس مجھے تو اس جگہ لے چلو جہاں اس کی آواز گنجائمان ہو رہی جہاں وہ امرت برس رہا ہے چل ہنسا اس دیس سمد جہاں موتی چلو وہاں چلیں یہ غم کی دنیا میں میرا من نہیں کرتا اب رہنے کو تمہارا من کہے گا میں نہیں رہنا چاہتا اے میرے دل کہیں اور چلے غم کی دنیا سے دل بھر گیا دھونڈ لے اب کوئی ہو جاتا ہے یہاں نہیں کرتا اب تو من لگو میرو رام فقیری میں نہیں چاہیے مجھے کچھ ویراغ ہو جاتا ہے جو سکھ پائو رام بھجن میں یہ رام بھجن شروع ہو گیا بیتر سے یہ سنگیت یہ آواز یہ عجپا جاب بیتر سے شروع ہو گیا یہ ناد روکی جاب بیتر سے پیدا ہو گیا تم چاہوگے بھی باپا میرا دھیان اکھڑ چاہتا ہے یہ تو ایک سنجیونی امرت سنجیونی رس ہے یہ کھینچ لے گا تمہیں بڑا وشال چمبک ہے تم کہیں بھی دھیان لگا دی فرض نبھاتے نبھاتے دنیا یہ تمہیں کھینچا چلا جائے گا ہر وقت تمہیں اپنا دھیان بھی کنٹرول میں رکھنا ہوگا تم گم ہوتے ہوتے جاؤ سنسار سے تعلوکات تم رکھ نہ پاؤ گے سنسار تمہیں اچھا نہ لگے گا سنسار کی بھیڑ بڑک سمباد تمہارا مر نہ کرے گا کہ میں سنسار سے سمباد کروں نہیں سنسار تمہارے لئے ایک سپن کی بھاکی ہو جائے گا کچھ نہیں ہے سپنا ہے جنہوں نے بھی کہا کہ جگت ایک سپنا ہے تو انہوں نے کچھ غلط نہیں کہا سپنا ہی ہے کیونکہ اس میں ملتا تو کچھ ہے یہ دیکھو سپنے سے تم نے کبھی کچھ پایا سپنے میں تم ہیرے جوہرات کے مالک بن گئے جگے ہیرے جوہرات کہاں تھے سپنے میں تم بہت بڑے مالک بن گئے پونجی پتی ہو گئے جاگے تو وہ پونجی کہاں تھی سپنے سے کبھی کچھ بکتی پاتا سپنہ تو ماتر سپنہ ہے تو جنہوں نے کہا کہ یہ جگت ایک سپنہ ہے انہوں نے غلط نہیں کہاں ٹھیک کہاں کیونکہ سپنے میں تم کچھ پاتے نہیں سنسار میں بھی تم کچھ نہیں پاتے لاکھ اکٹھا کرو سپنے میں کتنا ہی اکٹھا کرو نید کھلے گی آنکھ کھلے گی جاگو گے پاؤ گے ہاتھ کھا لی اٹھیاں کھل جائیں گے انتحشر آپ کا بھی یہی ہونا ہے آپ کا سپنہ ایک دن ٹوٹ جانا ہے آپ نے جو بنائے یہ بشال سامراج جو آپ نے ساپد کے ہیرے جہرات جمین جائداد رتبہ کرسیاں بینک بھر دیئے آپ نے داس داسیاں رانیاں پتر پتریاں یہ تمہارا خیجان ہے رتھ گھوڑے ہاتھی جہاج بہت کچھ کم آیا سپنے میں لیکن سپنے میں جو بھی کچھ ملتا ہے کبھی جاگ کر تم نے پایا تمہارے ہاتھ میں کچھ تھا نہیں تھا آنکھ کھلی تو پایا نظر سپنا تھا ٹوٹ گیا میرا سندر سپنا ٹوٹ گیا بڑے خوش ہوتے سپن میں اتنا کچھ ہو گیا لیکن موت آتی ہے درطی پر بش جاتے ہو کچھ نہیں بچتا لاکھ بجانے کی کوشش کرو کچھ نہیں بچتا سب چھین کے لئے جاتی ہے موت تمہارے ہاتھ سے اور وہ سپنا ہی تو ہوتا ہے کچھ تھا بھی کیا کیا لیکن تھے ویسے ہی چلے جو کی تیون دھردینی چدریہ بڑے جتن سے اوڑی تھے بہت جتن کیا اس چدریہ کو اوڑنے کا لیکن لیکن موت کے ویلہ میں جو کی تیون دھردی نیچے دریہ سب کچھ یہاں چھوڑ کر جانا پڑتا ہے علمائی سام کنجیاں تیاں کر چلیاں سردائی بہت سرداری کر لی یہ لے چابیاں تیکھ جانے تجھے مبارک ہمارا تو کچھ تاہی برمت آج ٹوٹ گیا بیراغ جنمے گا جینے کی بھی جیویشنا ٹوٹے گی جگت سپنا لگے گا یہ ست ہے ایسا ہی کچھ ہونا ہے تم بلکل صحی راستے پیش رہے ہوں جرہ بھی ادھر ادھر جانے کی چیش ٹھا مت کر نا بٹک جو گ ایرہ پایا گانٹ گٹھ آیا اور چپ کر جیسے گنگا گڑ کو کھا لیتا ہے اس کا سواد ورنی تو ہو ہی نہیں سکتا اس ہی طرح بس آئے ہو چلے جاؤ ہوگے نانا پڑے گا یہ تو میں کہتا ہوں کیونکہ شبدوں کی بھاشا ایسے ہی بولنی پڑتی ہے ہماری مجبوری ناد پیدا ہوا نہیں سور جنکرت ہوا نہیں آپ کے بھیتر انہت ناد کا اور سنسار چھوٹا نہیں دیکھ لے نہ کہیں دھیان جائے گا نہ کہیں دھیان اٹکے گا وہی ہو جاؤ گے جو تم ہو اسی گھر میں لوٹ جاؤ گے جس گھر میں تم آئے تھے بچھڑ کے بس ایک دو سپن دیکھا تھا برا سپنا دیکھا تھا آج ٹوٹ گیا میرا سندر سپنا ٹوٹ گیا دن دور 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 جو ڭا دور five ڭد ڭا 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 موسیقی